سوراج کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے گزاری شیئر کے ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک پورا دیکھیں ناظرین گرامی اسرائیل اور حماس کی جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل کا ترکی پر خطرناک وار اسرائیل نے ترکی کے خلاف علاہدگی پسند تنظیموں پی کے کے کی سپورٹ کرنا شروع کر دیا ترکی نے حسار میزائل سسٹم ایراک میں چلا دیا پندرہ سے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا جس میں اسرائیل کے دو آرمی جنرل بھی شامل ہیں ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین اگرامی بہت بڑی خبر ایراک سے نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بعد اب اسرائیل نے جان بوجھ کر مسلم ممالی کے خلاف جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو نہ صرف اسلاح سپورٹ کرنا شروع کر دیا بلکہ اسرائیلی آرمی خود میدان میں آ کر ان کو سپورٹ کر رہی ہے اب ایراک سے بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے یہ خبر ٹی آر ٹی اردو کی جانب سے نکل کر آ رہی ہے کہ ترکی نے اپنے علائدگی پسان دہشتگر تنظیم جو کہ امریکی اور اسرائیلی سپورٹیڈ یافتہ ہے اس کے پندرہ سے زیادہ دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دو اسرائیلی جنرلز بھی اس میں شامل ہیں ترکی کے وزارت دفاع نے بہت بڑا بیان جاری کیا ہے کہ دہشتگرد خواہ کسی بھی کونیں خدرے میں جا چھپے ہیں ہم انہیں ڈھونڈ کر نکالیں گے اور انہیں ڈھونڈ کر ماریں گے ایراک کے شمالی علاقے اوہارہ میں علائدگی پسان تنظیم دہشتگر تنظیم پی کے کے اور امریکی اور اسرائیلی سپورٹی ہفتہ کے پندرہ دہشتگردوں کو ترکی شارمی نے کہر بن کا ٹوٹ پڑی ہے ترکی شارمی نے اپنا خف سے خطرناک حسار میزائر سسٹم ان کے خلاف لانچ کر دیا ہے ترکی وزارت دفاع کے پویٹر پیس سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشتگرد خواہ کسی بھی کونیں خدرے میں جا چھپے ہیں ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور انہیں ختم کر دیں گے ترک مسلح افاظ اور قومی خوفیہ ایجنسی کی ایم آئی ٹی پی کے مشترکہ کرائیوں کے نتیزے میں عراق کے شمالی علاقے غارہ میں اس پانچ سے زیادہ دہشتگردی کی نشان دیگ کی گئی اور دس دہشت قیاسے تھے جس میں دو اسرائیلی جنرل بھی شامل تھے اور فضائی آپریشن میں دہشتگردوں کو مکمل طور پر فعال بنا دیا گیا ہے ترکی کا حسار میزائر سسٹم دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک سسٹموں میں سے ایک ہے ترکی واحد مسلمان ملک ہیں جس کی دفاعی انڈسٹی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے گزشتہ چند سالوں میں ترکی نے تقریبا ہر طرح کا اتیار ملکی سطح پر تیار کر لیا ہے اور آئے دن کسی نہ کسی اتیار کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تین مائے کو بھی ترکی نے سٹیٹ آف دی آرٹ ائر ڈیفینس میزائر سسٹم ہسار کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور آج اسی ائر ڈیفینس سسٹم کے ہر ایک ویجن کے بارے میں آپ جان سکیں گے ہسار ائر ڈیفینس میزائر سسٹم کے چار ویرینٹس ہیں جو کہ مختلف رینج کی حامل ہیں جن میں ہسار اے ہسار او ہسار یو اور ہسار آر ایف شامل ہیں ترکی نے نہ صرف ان سسٹم کو تیار کیا بلکہ انہیں اب گریڈ بھی کر رہا ہے اگر ہم ہسار اے کی بات کریں تو شارٹ رینج کا حامل ائر ڈیفینس میزائر سسٹم یہ ایک ایسی سیوی تھرٹی گاڑی پر نصب کیا گیا ہے جو کہ ایک ریڈار کو الیکٹرو آپٹک سسٹم اور چار میزائروں پر مشتمل ہے یہ کام بلندی پر پرواز کرنے والے تیاروں ہیلیکاپٹروں ڈرونز کروز میزائروں اور فضاء سے زمین پر مار کرنے والے میزائروں کو مار گرانے کے لیے تیار کیا گیا ہے اسے آرمڈ گاڑی پر نصب کرنے کا مقصد اسے میدان جنگ میں ٹینکوں اور دوسری فوجی گاڑیوں کے ساتھ بھیجنا ہے تاکہ فضائی حملوں سے انہیں بچایا جا سکے حسار اے کا مار نامی موبائل سرج ریڈار اپنے حداف کو ستر کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھ سکتا ہے جبکہ پچیس کلومیٹر کے فاصلے سے انہیں ٹریک کر سکتا ہے اور تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر نشانہ بنا سکتا ہے مار ریڈار ایک ایسا بینڈ تری دی سارچ اینڈ ٹریک ریڈار ہے جو ایک ایکٹیو فیز ڈار اینٹینہ سے لیس ہے مار موبائل سر ریڈار بہت سے خوبیوں کا حامل ریڈار ہے جن میں سے ایک اس کا الیکٹرونک کاؤنٹر میزر سے لیس ہونا ہے حسار چونکہ میدان جنگ میں دوسری فوجی گاڑیوں کی فاصلے کے لیے تیار کیا گیا ہے تو اسے نیوکلئر بائیولیجیکل اور کیمیکل پروٹیکشن سے لیس کیا گیا ہے یہاں تک کہ ایک ایسا بیلیسٹی پروٹیکشن سے بھی لیس ہے جہاں حال ہی میں اس کے اب گریڈیٹ ویجن کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اس تجربے کے بعد اب حسار اے کو دفاع میں شامل کر لیا جائے گا حسار اے ایک شارٹ سے میڈیم ریس کا حامل ائر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے جس میں ریڈار میزائل لانچرز کیمونکیشن سسٹم کامانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم شامل ہے یہ ایر ڈیفنس سسٹم کالکن نامی ایسا ریڈار استعمال کرتا ہے جو کہ ایک ایکس بینڈ ٹرانسیشن فریکنسی کا حامل ہے یہ تری دی ٹارگٹ سارچ اینڈ ٹریک کی صلاحیت کا حامل ہے اس کی ٹارگٹ کو دیکھنے کی رینج سو کلومیٹر جبکہ ٹریک کرنے کی ساٹھ کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے کالکن ریڈار دس کلومیٹر بلندی تک ٹارگٹس کو دیکھ سکتا ہے آسار اے او آسار اے میں استعمال ہونے والے میزائلوں میں ایک ہی طرح کے سیکر فیوز اور ڈویل پلس راکٹ موڈر استعمال ہوتی ہیں مگر آسار او کا میزائل سائز میں بڑا ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کی رینج بڑھانا ہے آسار او ایک وقت میں ساٹھ ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی رینج پچیس کلومیٹر ہے یہ سسٹم بھی تیاروں ہیلکاپٹروں کروز میزائلوں اور ڈرانز کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے آسار او کی کورڈیکشن اگلے سائر شروع ہونے کی امکانات ہیں ترکی اس کا اگریڈیڈ ویژن بھی تیار کر رہا ہے جس کا نام آسار او پلس ہے اگر ہم بات کریں کہ آسار آر ایف دراصل ہسار او اے کا ہی ریڈار گارڈ ویژن ہے یہ میڈیم رینج کا حامل ائر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے جس کی رینج پچاس کلومیٹر ہے ہسار یو ترکی کا رانگ رینج ائر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے یہ سسٹم تیاری کمرائل میں ہے اور اس ریئر سرکاری معلومات کے مطابق دوہزار بائیس میں اسے تیار کر لیا جائے گا جبکہ دوہزار چھبیس تک اسے دفاع میں بھی شامل کر دیا جائے گا اس سسٹم کے حوالے سے زیادہ معلومات میسر نہیں مگر جو معلومات میسر ہیں ان سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ یہ ڈیفنس میزائل سسٹم دوہ دس صلاحیتوں کا حامل ہوگا تفصیلات کی مطابق اس میں آئی آر ایس ایس نامی ارلی وارننگ ریڈار استعمال کیا جائے گا جو کہ چھ سو کلومیٹر سے زیادہ رینج کا حامل ہوگا اس رینج میں یہ ریڈار فضاء میں ہاتھ طرح کے ٹارگٹس کو ٹریک کر سکے گا اس کی تیاری ترکیش کمپنی اسیسلنڈ کے ذمہ ہے اور ترکی کے مطابق یہ نیو جنوریشن ایس اینڈ ایس 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 ریڈار ہے جو کہ اسٹیل ٹیکنالوجی کے حامل ٹارگٹس کو لمبے فاصلے سے ٹریک کر سکے گا اور اس ریڈار کی ایک اور کو بھی یہ بھی ہے کہ یہ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے اور امریکوں کو بھی بری طرح نشانہ بنا سکتا ہے اور اثار ڈیفنس سسٹم پر دوہزار ساتھ میں کام شروع کیا گیا اور اسٹرم کو ترکی کی دو کمپنیوں حاصل سینسن اور آکیٹسن نے ملک کو تیار کیا ہے اور نائی جنیشن کے اسے ڈیفنس سسٹم کو تیار کر کے ترکی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کی اتیار بنانے میں کسی بھی ترکی آفتہ ملک سے پیچھے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس سسٹم مزید ایسے ملک کو بھی دیے جائیں گے اگر اس سسٹم سارے مسلمان ملک کو دیے جائیں تو اس کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی طاقت تھے آج کل نبرد آزما ہے اس میں ان کو شکست دینے میں کار فرما دیا سکتا ہے ترکی کے صدر رجب تیجہ بردوان نے کہا ہے کہ ہم ازرائیل امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے سسٹم موجود ہیں اگر وہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کا اعداد رکھتے ہیں تو شوک سے کریں ان کو ایسا اور بے انتہا قسم کا موت اور جواب دیا جائے گا کہ سارے ملک مل کر سامنے بھی آ جائیں تو اس طرح اسے بھی ان کو چھٹکارہ نہیں ملے گا کہ ترکی بہت ادھر دردست قسم کا دیفنس سسٹم تیار کر رہا ہے